تضمین ممتاز ہوا کہ طریقہ کے اندر تنبیح نہیں کی جاتی اور اس میں سے کہتے ہیں بہترین تضمین وہ ہے جس میں اصل شعر پر زیادتی کی جائے کسی نکتے کے ساتھ جیسے کہ پھر انہوں نے متع ذکر کی تھی جس میں سوریہ اور تشبیح تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ تضمین جس میں آپ غیر کا شعر مصرہ وغیرہ لیتے ہیں اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی بھی کر لی جائے تو یہ بھی کوئی نقصان دینے یہ کرنا بھی جائز ہے اس میں اور بتلایا تھا کہ بسا اوقات ایک شعر یہ اس سے زیادہ کی جو تضمین ہے وہ اس سے آنا کہلاتی ہے اور ایک شعر سے جو کم ہے ایک مصرہ ہے اس سے کم ہے اس کو ایدار کہتے ہیں اور اگر تھوڑی سی چند لفظ لیے ہیں ایک شعر میں سے تو اس کو رف کہتے ہیں اس کے بعد آقد اور حل کے بارے میں پڑا آقد کہتے تھے کہ کسی کا منصور کلام ہے نصر ہے آپ اس سے نظم بنا لیں اور حل یہ ہے کہ کسی کا منظوم کلام ہے آپ اس سے کیا بنا لیں نصر بنا لیں اور اس کے بعد تلمیح پڑی تلمیح یہ تھا کہ وہانا اشارہ کیا جائے اپنے کلام کے اندر کسی قصے کی طرف شعر کی طرف یا مشہور مصر کی طرف اور اس کی ایک مثال ذکر کی تھی فَوَاللَّهِ مَا عَدْرِي اَحْلَامُ نَائِمٍ اَلَمَّتْ مِنَا اَمْكَانَ فِي الْرَكْبِ اس کے شاعر نے حضیوشہ علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا اپنے شعر کے اندر وَقَقَوْلِهِ لَعَمْرٌ وَالْلَّامُ لِلِبْتِدَائِ وَهُوَ مُبْتَدَوٌ مَعَ الرَّمْضَائِ اَلْأَرْضِ الْحَارَةِ الَّتِي تَرْمَزُ فِيهَا الْقَدَمُ اَيْ تَحْتَرِفُ حَالٌ مِنَ الزَّمِيرِ فِي عَرَقٍ مطمئن دیکھئے قَوْلِهِ لَعَمْرٌ مَعَ الرَّمْضَائِ وَالْنَّارِ وَالْنَّارُ سَلْتَضَى عَرَقْ وَأَحْفَى مِنْكَ فِي سَاعَتِ الْكَرْبِ اشعار الیلل بیت المشہور وَهُوَ قَوْلُهُ المستجیر بِعَمْرٍ عِندَ قُرْبَتِهِ قَلْ مُسْتَجیرِ مِنَ الرَّمْضَائِ بِنْنَّارِ یہ ایک مشہور شعر ہے مولانا جو بعد میں آیا المستجیر بِعَمْرٍ عِندَ قُرْبَتِهِ قَلْ مُسْتَجیرِ مِنَ الرَّمْضَائِ بِنْنَّارِ مصیبت کے وقت تکلیف کے وقت عمر سے فریاد کرنے والا اسی طرح ہے جو جیسے کوئی شخص پناہ طلب کر رہا ہو سبتی ہوئی زمین سے سبتی ہوئی زمین سے آگ کی سبتی ہوئی زمین سے کس کی پناہ طلب کرے بھئی ایک زمین ہے خوب گرم ہے تپ رہی ہے اور اب یہ تکلیف میں ایک شخص اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ پناہ کی درخواست آگ سے کرتا ہے کہ آگ مجھے کیا کر پناہ دے دے تو کہتے ہیں عمر سے مصیبت کے وقت پناہ طلب کرنا اسی طرح ہے جیسے آگ سبتی ہوئی زمین سے کس کی یعنی ایک چھوٹ جائے تو وہ رمضہ سبتی ہوئی زمین میں تو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی کس کے اندر ہے آگ میں ہے یہ ایک مشہور شیر ہے مولانا اور یہ جو پہلے شیر آیا لَعَمْرُمْ مَعْرَمْزَائِ اس کے اندر اس شیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بھئی کیونکہ تلمیخ کس کو کہتے تھے کسی قصے یا شیر یا مسئلہ سائر کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس میں اس شیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ مولانا دراصل اس شیر قبیل عرب کا قبیل ربیعہ جو تھا عرب کا قبیل ربیعہ اس کے اندر کئی اور قبائل چھوٹے قبائل تھے بڑا قبیل ربیعہ تھا تو اس میں بنو شہبان بنو بکر اور بنو تغلب والے یہ تو تین قبیلیں پھر چھوٹے تھے اس کے اندر تو ان کا سردار جو تھا وہ قلیب نامی ایک شخص تھا قلیب اور بڑا سرکش آدمی تھا بڑا سرکش آدمی تھا سردار تھا یہ جس علاقے کو اپنے اونٹوں کے چرنے کے لئے منتخب کر لیتا تھا پھر کسی اور کے اونٹوں کو وہاں چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ یہ سردار کا علاقہ ہوئے اس کے اندر اور کوئی اونٹ بھی نہیں چرہ سکتا تو یہ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک تو یہ سرکش تھا والا نا اور کوئی اونٹ دوسرا وہاں نہیں چاہتا پھر اس کے بعد اس واقع میں کچھ طوری تصفات کچھ کسی انداز میں بیان کرتے ہیں ایک جو دازیوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو زمین تھی جس میں اونٹ اس کے چرہ کرتے تھے اس میں خمبرہ پرندہ ہے اس کا ایک گھونسلہ تھا پرندہ ہوگا اس کا گھونسلہ تھا اس کو بھی پتا تھا کہ میری زمین میں خمبرہ پرندوں کا گھونسلہ ہے ایک مرتبہ کسی اور کی اونٹ بھئی بسوس نامی ایک بڑیہ تھی اس کی اونٹ نی سراب نامی اونٹ وہ کہیں چرتے چرتے اس کی زمین میں چلی گئی اور اس نے وہ انڈوں اور گھونسلے کو خراب کر دیا بھئی انڈے توڑ دی کولیک وہاں پہنچا دیکھا تو اس نے کہ گھونسلہ خراب ہوا پڑا ہے انڈے اس کو برا کے ٹھوٹے ہوئے ہیں اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ میری زمین میں کی ہوا یہ اونٹ نی اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ بھئی اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو اور اس کے تھنوں پر تیر مارو جا کر چنانچہ انہوں نے اس کے بچے کو قتل کر دیا اور اس کے تھنوں پر تیر مارے وہ اونٹنی چھلاتی گھر واپس آئی خون بیہرہ دودھ بیہرہ تھنوں سے تو وہ جب گڑیا نے دیکھا بسوس نے کہ یہ میری اونٹنی کا کیا حال کیا ہے وہ چھلانے لگی بھئی کہ دیکھو یہ میری اونٹنی کا کیا حال کیا ہے اس بڑیا کا بھانجا تھا جساس ابن مرہ جساس ابن مرہ نے اس کو بڑا سمجھا یا کہ تجھے اس اعلیٰ ہو بغیرہ لے لیں گے ان سے یہ لیکن وہ نہ مانی جنانچہ یہ بدلے کے لئے ساتھ میں رہنے لگا جساس جب کولیب کہتے ہیں ایک مردہ نکلا اپنے گھر سے ذرا دور ہوا بادی سے نکلا یہ گھوڑے پر سوار ہوا نیزہ اٹھایا اس کے پیچھے گیا اور اس کو نیزہ مارا وہ زمین پر گر پڑا زخمے ہو گیا مرنے کے قریب ہے تو کہنے لگا اے جساس اور جساس کا بہنوئی بھی تھا جساس کی بہن کی شادی بھی اسی سے ہوئی تھی تو یہ نیچے گرہ اس نے کہا جساس میری مدد کر میں موت کی حالت میں مجھ ایک گھونٹ پانی پلا دے جساس نے کہا پانی تو میں بہت بیچے چھوڑ آئے آگے چل پڑا اس کو چھوڑ کر وہاں پر یہ شخص آیا مالا عمر عمر ابن الحارس آیا عمر ابن الحارس بعد میں آیا تو ایک ایک نے اسے بھی کہا اے عمر میری مدد کر تھوڑی سی مجھے سخت اس کو دیکھو تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی اس کو وہی ختم کر دیا تو دیکھو اس نے اس سے پریاد کی تھی اور اسے تھوڑا پانی تلق کیا تھا اور بدلے میں عمر نے کیا کر دیا اس کو قتل کر دیا تو اس پر یہ شیر مشہور ہوا کہ عمر سے مصیبت کے وقت پہ پناہ طلب کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے سبتی ہوئی زمین کے مقابلے میں آپ کسی پناہ طلب کریں آپ سے تو یہ بڑا مشہور ہوا پورے عرب کے اندر یہ شیر اور ظالم کے طور پر یہ مشہور ہوا بھئی کسی کو بانی تو نہیں دیتا اس کو بلکہ جلدی سے اس نے قتل کر دیا چنانچہ یہ جو اس سردار نے اس بسکوش نامی بڑیا کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا اس پر پھر اس نے کلیب کو فتل کر دیا یہ پھر انہوں نے پھر بنو بکر بنو شہبان والے کسی کو فتل کیا پھر یہ آپ میں جنگ شروع جو ہوئی اونٹنی کے زخمی کرنے پر چلتی گئی چالیس سال تک یہ جنگ ان کے درمیان چلتی رہی یہاں تک بڑے سارے گھر اجڑ گئے بچے یقیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئیں سارے ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ان جنگ کے اندر چالیس سال بعد جب دونوں قبیلوں کی طاقت جواب دے گئی تو عرق کا معاشرہ اس طرح جاہلیت کا دور دورہ تھا ایک اٹھنی کو زخمی کرنے اندازہ لگائے چالیس سال تک اٹھ کے درمیان جنگ رہی تو یہ وہ مشہور شعر یہ مشہور شعر پورے عرب میں اس کی طرف اشارہ کیا یہ پہلا جو شعر ذکر کیا مطن کے اندر لَحَمْرٌ مَعَرَّمْ زَائِ عمر جو ہے وَالْنَّارُ اور آگ جو ہیں وہ آگ اس حال میں کہ تل تضا بھڑک رہی ہو جل رہی ہو عرق وہ زیادہ نرم ہے زیادہ طرف کھانے والی ہے وَأَحْفَ اور زیادہ شفت کرنے والے ہیں عمر اور آگ بھڑکتی ہوئی آگ وہ زیادہ شفت نرم ہیں طرف کھانے والے ہیں اور شفت کرنے والے ہیں اس حال میں کہ مہار رمضہ کس کے ساتھ ہوں تبتی ہوئی زمین کے ساتھ ہوں مین کا زیادہ نرم ہے اور زیادہ شفت کرنے والے ہیں تجھ سے فی سات ال قربی مسئیبت کے وقت میں یہ شاید پھر بعد میں کسی اور کو کوئی اور شاید کہہ رہا ہے بھئی کہ مخاطب عمر اور آگ اور وہ تبتی ہوئی زمین جو ہے اور آگ شولے مار رہی ہے وہ عمر اور آگ تجھ سے زیادہ نرم اور شفت کرنے والی ہیں مسئیبت کے وقت میں یعنی وہ عمر جو ظلم کے اندر مشہور ہے پورے عرب میں اے مخاطب وہ بھی تجھ سے نرم ہے اور تجھ سے زیادہ رحم دل ہے تو اس سے بھی بڑا ظالم ہے سمجھ میں ہے تو مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہے دیکھ ہو بھئی لام عمر عمر مخاطب رمزا رمزا کہتے تفقی ہوئی زمین مخاطب جس میں قدم جلتے ہیں تحت رکھو جلتے ہیں حالم من الزمیر فی عرقو یہ عرقو کے اندر زمیر سے حال ہے یہ مخاطب رمزا جو ہے آگے عرقو آ رہا ہے شیر میں اسے حال ہے بھئی وَنْنَارُ مَرْفُوْن اور نار یہ مرفوع ہے مَاتُوفُن عَلَىٰ عَمْرِن اس تاتب بھی کس پر ہے عمر بلہ عمر وَنْنَارُ هَوْ مَجْرُون مَاتُوفُن عَلَىٰ رمزا یا اس تاتب رمزا پر ہے عمر زیادہ مَعَرْ رمزا وَنْنَارِ عمر عرقو آگے خبر ہے عمر زیادہ ترست کھانے والا ہے اس حال میں کہ مار رمزا وَنْنَارِ تبتی ہوئی زمین اور آگ کے ساتھ تلتزا یہ تلتزا کا معنی کیا بتلایا میں نے بھئی بھڑکتی ہوئی جل رہی ہو جو شولے مار رہی ہو حال منہ یہ حال ہے آگ انار سے حال ہے مَالَانَا وَا آگ اس حال میں ہو کہ بھڑک رہی ہو وَمَا قِيلَ بعضوں نے کہا اِنَّهَا صِفَتُ عَلَى حَدْفِ الْمَوْصُولِ یہ تلتزا صفت ہے نار کی تلتزا کیا ہے صفت ہے تو انار ہے معرفہ تلتزا تو ہے فیل اور فیل جو اپنے فائل کے ساتھ ملے گا جملہ بنے گا اور جملہ ہوتا ہے نکیرہ نکیرہ تو معرفہ کے لئے صفت نہیں بن سکتا دونوں نے تعبیل کی درمیان میں اس میں موصول اللذی نکال لیا النار اللذی تلتزا یا النار اللکی تلتزا وہ آگ جو کیا کر رہی ہے بھڑک رہی ہے تو اب النار موصوف ہوا الَّذی موصول تلتزا اس کا صلح موصول صلح مل کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے النار کے لئے اللہ مر تفتزانی فرماتے ہیں یہ ترکیب تکلق ہے بلا وجہ کے جب اس کے بغیر بات ہوا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اتنا تکلق کرنے اور صفت کو محضوف نکالنے کی اس میں موصول کو محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں وَمَا قِيلَ اِنَّهَا صِفَتُنَا لَا حَذْفِ الْمَوصُولِ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ یہ صفت ہے حَذْفِ موصول پر اَيْنَارُ الَّتِي تَلْتَزَا وہ آگ جو شولے مار رہی ہے تَعَدْ صُفُن یہ تکلق ہے لا حاجت اے لئے اس کی کوئی حاجت نہیں عرق کو یہ خبر ہے مبتدہ کی عمر زیادہ ترست کھانے والا ہے اور زیادہ شفقت کرنے والا ہے مِن کا تجھ سے عرق کو خبر المبتدہ مبتدہ کی خبر ہے مِن رَقْقَ لَهُ رَقْقَ لَهُ سے ہے یہ رَقْقَ لَهُ اس سے کہتے ہیں اِذَا رَحِمَهُ جب کوئی دوسرے پر ترست کھائے تو کہہ گئتے ہیں رَقْقَ لَهُ جب مثلا ایک شخص زید پر ترست کھاتے تو آپ کہیں گے رَقْقَ لِزَيْدِ خُلَانُن رَقْقَ لِزَيْدٍ وَأَحْفَ مِنْ حَفَا عَلَيْهِ یہ حفا سے ہے اس کا کیا معنی ہے طالت طافہ و تشفقہ نہربانی کرنا اور شفقت کرنا مِن کا یہ معنی ہے مِن کا یہ متعلق ہے عرق کو اور احفا سے کیونکہ اس میں تفضیل جو ہے کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مِن کے ساتھ تجھ سے فیسا تلکر بھی مشقت کے گھڑی میں اشار ان علی البیت المشہوری یہ اشارہ ہے مولانا مشہور شیر کی طرح وہاں قولو اور یہ قول ہے المستجیر صناح تیرے اے المستغیثو یعنی فریاد کرنے والا بی عمرین عمر سے عند قربت ہی مصیبت کے وقت الزمیر للموصول یہ قربت ہی کی ضمیر کس کو راجع بین کہتے ہیں یہ المستجیر پر جو الفلان داخل ہے اور آپ نے پڑھا اس میں فائل اور اس میں مفہول پر جو علی فلام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے اللذی کے معنی میں ہوتا ہے اس میں موصول ہوتا ہے تو یہ ضمیر اس کو راجع ہے الزمیر للموصول اے اللذی استغیثو دیکھا وہ جو پنفریاد کرتا ہے عند قربت ہی بھی عمرین اپنی مصیبت کیا ہمار سے کل مستجیر مِن الرمضائی یہ اسی شخص کی طرح جو پناہ طلب کرتا ہے طلب تفتی ہوئی زمین سے بِن ناری آکھی وَعَمْرُنْ وَهُوَ جَسْتَاسِ بِنِ مُرْرَا اور عمر جو ہے وہ جساس ابن مررہ ہے یہ مانا کہتے ہیں لامت افتادانی سے غلطی ہوئی جساس ابن مررہ اور ہے عمر ابن حارس اور ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وَعَمْرُنْ وَهُوَ جَسْتَاسِ بِنِ مُرْرَا حالانکہ ایسا نہیں وَذَلِكَ اور وہ اسی بیان اس کے یہ وَوَقَفَ فَوْقَرَاسِ اور اس کے سر پر کھڑا ہوا یعنی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا قَالَ لَهُ قُلَيْبُ 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 نے اس سے کہا یَا عَمْرُ اَيَا عَمْرُ اَغْسْنِ بِشَرْبَةِ مَائِن شربہ کہتے ہیں ایک گھونٹ یا ایک مرتبہ پیا جانے والا پانی میری مدد کرے گھونٹ پانی کے ساتھ فَأَجْهَذَا عَلَيْهِ تو جلدی سے اس نے اس کو فتل کر دیا وَقِيلَ تو پھر یہ شیر کہا گیا المستجیر و بی آمرین البعید فَأَجْهَذَا عَمْرِيْبُ فَأَجْهُمْ مِنَ الْخَاتِمَةِ فِي خُسْنِ الْإِبْتِدَائِ وَتَخَلُّسِ وَالْإِمْتِحَائِ یہ خاتمے میں سے ایک فصل ہے مالانا خُسْنِ افتِدَاءِ تَخَلُّس وَالْإِمْتِحَا کے بارے میں یہ آگے اس طلحات آ رہی ہیں یہاں سے اللہ بتلا رہے ہیں مالانا صاحب تلخیص یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کوئی بات کرنے لگیں کسی سے کوئی تقریر کرنے لگیں تو مناسب ہے کہ متقلم کے لیے تین جگہوں کا خاص حیال رکھے تقلم کے وقت ایک کلام کی جو افتداء آ رہی ہے وہ بہترین الفاظ ہونے چاہیے بہترین معنی ہونا چاہیے روانی ہونی چاہیے تاکہ سننے والے کے کان متوجہ ہو جائیں ذہن بیدار ہو جائے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد درمیان میں خیال رکھیں درمیان کلام کے وقت میں اسی طرح امدہ اور آلہ کلام لے کر آئیں تاکہ اس کی توجہ برقرار رہے کلام میں اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر کیا کریں امدہ اور آلہ کلام لے کر آئیں اور تاکہ آخر کے اندر بھی کیا ہو مالا نا اچھے طریقے سے آپ کی بات ختم ہو اور اس کا اثر باقی رہے بھئی تو تین جگہ پر ابتداء کلام کی وسط کلام کا اور انتہا میں خاص سیال رکھنا چاہیے بھئی سمجھ میں آئے بھئی تین جگہوں میں کیونکہ اگر ابتداء اچھی نہیں ہوگی تو باقی پھر آس کی بات کو سنے گئے نہیں کہ شروع میں اتنی بکار باتیں کیا معلوم ہوا آگے بھی اسی طرح ہوگا اگرچہ بعد میں اچھا کلام ہی کیوں نہ آئے بھئی وَيَمْ بَغِيْلِ الْمُتَقْلِمِ شائر انکانہ و قاتباً مناسب ہے تک متقلم کیلئے شائر ہو یا قاتب ہو اَيَّتَا أَنَّقَ کہ وہ خوش حسین بنائے خوشنمائی پیدا کرے اَيَّتَتَبَّعَ الْآَنِقَ یعنی تلاش کرے الْآنِقِ کہتے ہیں اَيَّلْ اَحْتَن پَتَنْدِدَا اُمْدَا چیز کو اَمْدَا چیز تلاش کرے عربی میں کہتے ہیں تَا أَنَّقَ فِرْرْرَوْزَة جب وہ باقے ہو باغ میں کوئی شخص باغ میں جائے اور تلاش کر رہا ہو ایسی چیز جو اس کو پسند آ جائے اَيَّتَبِعَ اَيَّتَبِعَ اس کو پسند آ جائے یہ تو اَتَنَّقَ کا معنی بتلایا فِي سَلَاستِ مُوَازِعَ تین جگہ حسن پیدا کرے اپنے کلام میں حَتَّى يَقُونَ تِلْكَ الْمَوَازِعُ تِلْكَ الْمَوَازِعُ سَلَاستُ آزَبَ لَفْزَن تاکہ یہ تینوں جگہیں جو ہیں کیا ہو جائیں آزب میٹھی ہو جائیں بے اعتبار الفاظ کے بِعَيَّتَبِعَ اَيَّقُونَ بھئی کیسے لفظوں کے اعتبار سے تنافر اور سقل وغیرہ سے بے انتہا دوری پر ہو کلام وَأَحْسَنَ سَبْقًا اور نیز کلام کیا ہونا چاہیے تاکہ کلام بہترین ہو بے اعتبار ترقیب کے بے کس طرح بے ترقیب کے اعتبار سے بہترین ہو تصویر با تصویریہ ہے تین بیئی یَقُونَ فِي غَایَتِ الْبَوَازِعُ مِنَا تَاقِیدِ وہی صورت کے بے انتہا دور ہو تاقید سے ملانا تاقید اس میں کسی طور پر بھی نہ ہو وَتَّقْدِيمِ وَتَّاقِیدِ اور تقدیم و تاخیر بھی نہ ہو اس کے اندر ایسی تقدیم و تاخیر جو التباس پیدا کرنے والی ہو وَأَيَّقُونَ الْأَلْفَاظُ مُتَقَارِبْتًا فِي الْجَزَالَتِي اور الفاظ جو ہیں متشابہ ہونے چاہیے فِي الْجَزَالَتِي فِي الْفَصَاحَتِ فَصَاحَتِ کے اعتبار سے وَالْمَتَانَتِي اور قوت کے اعتبار سے وَالْرِقَتِي اور نرمی کے اعتبار سے وَالْسَلَاستِ اور روانی کے اعتبار سے وَيَقُونَ الْمَعَانِي متناسبتاً اور معانی جو ہیں مناسب ہو لی الفاظیہا اپنے الفاظ کے بھی معنی اور الفاظ آپس میں ان میں مناسبت ہو مِنْ غیرِ اَنِيَتَسِي لفظ شریف المانا سخیفہ بجائے اس کے کہ آپ پہنا دیں کمزور سے مانا کو عمدہ لفظ بھی مانا بڑا بیکار سا ہے کوئی بات ہی نہیں ہے بیکار سی بات ہے اور اس کو آپ زبردست قسم کے الفاظ کا لباس پہنا دیں جس میں آپ نے کئی سناعتیں استعمال کی ہو اب لفظوں میں تو کئی سناعتیں استعمال کی عمدہ الفاظ ہیں لیکن مانا کوئی کام کا نہیں ہے ایسا نہ ہو اَوْ بِالْاَوْلِ رَقْسِي یا اس کا عقص بھی نہ ہو مانا تو بے انتہا عالی ہو لیکن الفاظہ بڑے ہی کمزور لے کر آئیں ایسا بھی نہ ہو بلیو ساغانی بلکہ تیار کیے جائیں لفظ اور مانا دونوں سیاغتہ تناسبین وطلع امین ایسا تیار کرنا جس میں جو کیا ہو مناسبت والا ہو لفظ میں بھی لفظ مانا کے مناسب اور مانا لفظ کے مناسب وطلع امین طلع امین کا مانا موافق ہونا بھئے دونوں میں موافقت ہو بھئے لفظ عالی ہے تو مانا بھی کیا ہو عالی ہو وَأَتَحْحَمَانًا اور صحیح و کلام مانا کے اعتبار سے بِأَنْ يَسْلَمَ مِنَتْ تَنَاقُضِ کس طرح بھئے مانا کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ تناقض سے سلامت ہو تناقض سے سلامت ہو یعنی وہاں پر کوئی وہاں تلاقض کرنا پڑتا ہو مانا کہ ایک بات پہلے ایک بات کہ اس بات کر رہے ہیں اور پھر فورا اس کی کیا کر رہے ہیں نفیہ ایسا نہ ہو وہاں بھی نہ پڑتا ہو وَلْ امتِنَا امتِنَا سے بھی محفوظ ہو کوئی ایسا مانا نہ لے کر آئے جو منتنے ہیں ممکن ہی نہیں ہے وَلْ اِبْتِزَال کوئی ایسی بات نہ لے کر آئے مالانا جو بڑی مشہور ہے ہر ایک کو پہلے سے پتا ہے جب پہلے سے پتا تھی آپ کو کیا زورتیں ذکر کرنے کی وہ مخالفت اِلْ اُرْفی اور نیز مانا نہ مخالفت اِرْف بھی نہ ہو اُرْف کونسا اُرْف مراد ہے بولاغہ کا اُرْف مراد ہے کس کوئی ایسی چیز بھی نہ کلام کے اندر لے کر آئے جعور سے بلاغہ کے خیلہ آپ کو وَنَحْرِزَالِ اِلْف جیسی اور کوئی چیز نہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تو کیسے تین جگہوں میں کلام کا خیال خیال رکھیں ابتداء وسط اور انتہا اور تاکہ کلام کیا ہو جائے لفظوں کے اعتبار سے کیا ہو میٹھا ہو اور اختن سبتن اور ترکیب کے اعتبار سے کیا ہو اچھا ہو جائے وَأَسَحْمَانًا اور معنی کے اعتبار سے سب صحیح ہو اَحَدُهَلْ اِبْتِدَا ایک ابتِدَا ہے لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يُخْرَعُ السَّمَةِ اس لیے کہ یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کانوں کو کھٹ کھٹ آتی ہے پہلے بات جب آپ شروع کرتے ہیں تو کانوں میں یہ ابتدائی پڑی تو فَإِن کانہ حَزْبًا حَسَنَ السَّدْكِ اگر یہ ابتداء میٹھی ہوئی حَسَنَ السَّدْكِ تو یہ پھر اَقْبَلَ السَّامِ عَلَى الْقَلَامَاتِ تو سامے متوجہ ہو جائے گا کس کی طرح کلام کی طرح فَوَعَادْ جَمِعَاهُ تو سارے کو یاد کر لے گا وَإِلَّا آرَضَحَنْهُ اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اعراض کر لے گا وَإِن کان الباقِ فِي غَائَتِ الْحُسْنِ اگرچہ باقی سارا بے انتہا آلہ ہی کیوں نہ ہو لیکن ابتداء اچھی نہ ہوئی وہ بات کی طرف کان نہیں لگائے گا فَلِ اَبْتِدَعُ الْحَسْنِ فِي تَذْكَارِ الْأَحِبَتِ وَالْمَنَازِلِ پس اچھی افتداء تذکار کا معنی ہے یاد احبہ احبہ کی احباب کی یاد کرنے میں والمنازل اور گھروں کو یاد کرنے میں اچھی افتداء کی مثال کا قول ہی جیسے یہ شیر ہے مالانا قفانت کی منذکرہ حبیبیوں ومنذلی بِسِقْتِ اللَّوَ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ قفان والا نا قفان قفان یہ خطاب ہے تثنیہ کا تو عرب کی یہ حادث تو یا تو یہ ساتھ چلنے والا ایک ہے تو قفان تو تثنیہ کا عمر ہے یہ تو تثنیہ مخاطب تثنیہ اور پھر کیا جاتا ہے اعتراض واقع ہوتا ہے تو بھئی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے قفان تثنیہ عارض کی عادت تھی کہ مخاطب واحد کل ایک بھی ہوتا تو بھی اس سے خطاب کونسا کر دیا کرتے تثنیہ والا کر لیتے تھے تو یہ اسی طریقے پر ہے قفان تم اے میرے دو ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ یا مولانا یہ اصل میں تھا قفان نون خفیفہ آتا ہے عمر کے آخر میں کبھی آپ نے پڑا ہوگا اور نون خفیفہ حالت وقت میں کبھی کبھار اس کو علف سے بدل دیتے ہیں جیسے گزشتہ اشار میں ایک مثال گزری تھی مولانا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ توقفہ کا لفت گزرا تھا بھئی توقفہ تو توقفن میں نے بتلایا نون کو کس سے بدل دیا علف تو یہ جو نون خفیفہ ہوتا ہے یہ وقت کی صورت میں یعنی کلام اگر اس پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو اکثر پھر کیا کر دیا کرتے ہیں علف سے بدل دیا کرتے ہیں تو یہاں پر اگرچہ وصلے کلام ہے وصلے کلام ہے لیکن اس کو بھی محمول کر لیا کس پر وقف کی صورت اس پر خیاب کرتے ہوئے جیسے وقف کی صورت میں نون کو علف سے بدلتے ہیں تو انہوں نے وصل کی صورت میں نون کو کس سے بدل دیا علف سے بدل دیا تو معنی ہے قیفہ اے میرے ایک ساتھی تو ضرور رک جا اے میرے دو ساتھیوں سو زرہ ٹھہر جاؤ ہم تھوڑی دیر رو لیں اپنے محبوب کو اور اپنے گھر کو یاد کر کے بِسِقْتِ لِوَا بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ سِقْتِ سِقْتِ خود بتا رہے ہیں اَسِقْتُ مُنْقَتِ اَرْرَمْلِ سِقْتِ کس کو کہتے ہیں ریت کے کنارے کو کہتے ہیں حیثو یادکو جہاں پر وہ باریک ہو جاتی ہے وَالْلِوَا رَمَلُن مَعَوَجُن يَلْتَوِي لِوَا وہ ریت ہے مَعَوَج جو ٹیڑی ہو یل تبی بل کھاتی ہوئی ہو تو بل کھاتی ہوئے ٹیڑے ریت کے کنارے بھئی وَالْدُخُولُ وَحَوْمَلُ مَوْزِعَانِ دخول اور حامل دو جگہیں ہیں وَالْمَانَ بَيْنَ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ لفظ بَيْنَ آیا اور بَيْنَ کے بعد الدخول آیا اور پھر فَحَوْمَل پر فَا داخل کی بھئی بَيْنَ آتا ہے کم از کم دو چیزوں کے لئے یا دو سے زیادہ کے لئے جلس تُو بَيْنَ آمَرِن وَخَالِدِن میں عمر اور خالد کے بیچ میں بیٹھا تو یہ کہنا صحیح نہیں جلس تُو بَيْنَ آمَرِن ایک ہو یہ صحیح نہیں تو بَيْنَ ہمیشہ آتا ہے بَيْنَ کے بعد متحاجدت چیزیں آتی ہیں کم از کم دو آئیں گے مالانا اور یہاں تو لہٰذا یہاں دو چیزیں آنی چاہیئے تھیں لیکن یہاں پر فا آ گیا بھئی تو فا کے بجائے اگر وَو آتا کہاں پر بَيْنَ الدَّقُولِ وَحَا وَمَلِ پھر تو بات چھیک تھی لیکن یہاں تو فا آ گیا اور فا تو جمع کا فائدہ وَو کی طرح نہیں تو پھر یہ فا کا لانا تو صحیح نہ ہوا جواب دیتے ہیں مالانا کہ یہاں مضاح معذوف ہے بَيْنَ اجزاءِ الدَّقُولِ بھئی بَيْنَ اجزاء دخول کے اجزاء کے درمیان دخول کے اب اجزاء دخول کے اجزاء بنا دی اور اجزاء تو کئی ہوتے ہیں تو اب بَيْنَ کے لَفْقِ استعمال کیا ہوا صحیح ہوا کہ دخول مقام کے اجزاء کے بیچ میں فَحَا وَمَلِ اور جس کے حامل مقام کے اجزاء کے بیچ میں یہ معنی ہے والمعنی بَيْنَ اجزاءِ دخولِ وَحَا وَحَا وَلِ تو دیکھو یہ امرع القیس سبا محلقات آپ پڑھ رہے ہیں پہلا شعر پہلا مقام پہلا جو ہے محلقہ امرع القیس کا ہے اور یہ اس کا پہلا شعر ہے بھئی اس کے بارے میں یہ انہوں نے حاشی میں ایک عجیب سی بات لکھی ہے درست معلوم نہیں ہوتی لیکن عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں یہ جو امرع القیس تھا اس کا باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا اور امرع القیس جب ذرا بڑا ہوا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا بالغ ہونے کے قریب ہوتھا دس بارہ سال کا ہوگا تو اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا دس بارہ سال کا ہو گیا ہے اس نے ابھی تک کوئی شعر نہیں کہا تو اپنے خاص ملازمین خاص غلام جو تھے لوگ ان کو بلایا اور دو تین آدمیوں کو کہ جاؤ بھئی میرے بیٹے اس کو لے جاؤ اور اس نے آج تک شعر نہیں کہا معلوم ہوئی میرا بیٹا نہیں ہے اگر میرا بیٹا ہوتا میں تو بہت بڑا شاعر ہوں یہ بھی کیا کرتا شعر کہتا جاؤ اس کو جنگل میں دور لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو خطل کر کے آجو کہتے ہیں وہ اس کو لے کر چل پڑے جب وہاں جنگل کے اندر پہنچے تو اس کو اب پکڑ رہے ہیں باندھ رہے ہیں لٹا رہے ہیں تو پھر عمرہ القیف نے کہتے ہیں اس وقت یہ شعر پڑا ہوئے کہتے ہیں قفا نتی من ذکرہ حبیبیوں ومنزلی فسخت اللی وابین الدخولی فخاملی تو انہوں نے شعر سنا تو اس کو لے کر واپس آگئے تو اس کے باپ سے کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں اس کو شعر نہیں آتا اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے اس نے وہ کہتا ہے کہتے ہیں اس نے ایک ہی مصرے کے اندر اس نے کیا کہا صرف خود بھی رک گیا دوسرے کو بھی کہہ رہا ہے رک جا تو دیکھو اس نے پانچ چیزیں ایک ہی مصرے میں کہیں خود بھی رک گیا دوسرے کو بھی رکنے کا کہہ رہا ہے خود بھی رویا دوسرے کو بھی رونے کا کہہ رہا ہے اور محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے اور گھر کو بھی یاد کر رہا ہے تو ابھی ایک ہی مصرہ ہوا ہے اور اس نے کتنی چیزیں ذکر کر دیں چھے چیزیں ذکر کر دیں ابھی شعر بھی پورا نہیں ہوا تو آپ کہتے ہیں اس کو شاعر ہی نہیں آتی تو باپ کہتا ہے اچھا اس نے یہ شعر کا ہے تو معلوم ہے یہ واقعی میرا بیٹا ہے ابھی اس کو چھوڑ سیکن یہ معلوم ہوتا ہے یہ ویسے ہی بات ہے مارا نایسہ نے بارہ کمال ہے ویسے امرو القیس کا کہ ایک ہی مصرے کے اندر انہوں نے اچھے چیزیں ذکر کر دیں گھر کی تاریخ اس کے اندر کہتے ہیں نا بھئی ابتداء اچھی ہونی چاہیے تو امرو القیس نے اپنے محلقے کے ابتداء بڑی اچھی کی ہے اسی طرح گھر کے وسط کے اندر قصیدے کی ابتداء میں ایک شاعر نے یہ شعر کہا قصرن علیہ تحییت و سلامو خلعت علیہ جمالہ الایامو وہ ایک محل ہے گھر کی تاریخ کا ہے وہ ایک محل ہے علیہ تحییت و سلامو تحییہ اور سلام کا ایک معنی ہے سلام ہے تحییت کا معنی بھی اس پر سلام ہو خلعت علیہ ڈال دیا ہے اس پر جمالہ اپنے جمال کو الایامو زمانے نے اس گھر پر سلام ہو اس گھر پر زمانے نے اپنا سارا حسن و جمال ڈال دیا ہے خلا آلیہی ای نزا سو بہو وطرحو آلیہی یعنی اپنے کپڑے اتار کر اس پر ڈال دیا ہیں زمانے نے اپنے کپڑے اتار کر اس پر ڈال وَيَمْ بَغِئِ اَنِيَشْتَانِ بَفِ الْمَتْحِمِ مِمَّا يُتَطَيَّرُ بِهِيَ بھئی تَشَام بھئی کہہ رہے ہیں مدہ کے اندر کبھی ابتداء میں ایسی چیز ذکر نہ کرو جس کے نحوصت یا بدفالی کا شبہ پڑھتا ہو نحوصت یا وَيَمْ بَغِئِ مناسب ہے کہ اجتناب کریں مدہ کے اندر مِمْ مَاون چیزوں سے یُتَطَيِّرُ بِهِ جس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یُتَشَامُ بَدْفَالِ مُرَاد لی جاتی ہے قَقَوْلِ ہی شاعر کہتا ہے مَوْعِدًا اَحْبَابَكَ مَوْعِدًا اَحْبَابَكَ بِالْفُرْقَتِ غَدْ وَعْدَ کرنا ہے احباب کا مَوْعِد اَحْبَابِ کا وَعْدَ کرنا ہے تیرے احباب کا بِالْفُرْقَتِ غَدْ فُرْقَت جگہ کا نام ہے کَل فُرْقَت کی جگہ میں مقامِ فُرْقَت کے بارے میں تیرے احباب کل کا کیا کر رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں تو یہ شیر بھئی ایک شاعر آیا شاعر کا ضریر اور مقاتلِ ضریر اور یہ داعیہ حلوی ایک شخصہ اس کی مدہ کرنے کے لئے آیا بھئی کہ اس سے کچھ مال وغیرہ پیسے ملیں گے بھئی تو اس کو کیا کہنے لگا وعدہ کرنے والے ہیں تیرے احباب بِالفُرْقَتِ کس مقام میں فُرْقَت مقام میں وعدہ کرنے والے ہیں غد کب کرنے والے ہیں کل بھئی لیکن چونکہ یہاں کیا آیا تھا بھئی فُرْقَت اور فُرْقَت کا معنی ہے جدائی تو معنی یہ نکلتا تھا تیرے احباب وہ موعد اور موعد کا معنی کیا نکل بنتا ہے وعدہ کر رہے ہیں یعنی جدائی کا وعدہ کر رہے ہیں کل کل ایک وقت ایسا آ جائے گا تیرے احباب تجھ سے کیا ہو جائیں گے جدہ ہو جائیں گے سب مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے تو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ اس نے فُرْقَت کو ذکر کر دیا تو ایسا لفظ ذکر نہ کرو مدہ کے اندر جس میں کیا ہو نہ حُستت والا مانا پایا جائے یہ جسے لوگ بدفالی مرادنے چنانچہ آگے ذکر کرتے ہیں جب شاہر نے یہ شیر کہا تو دائیہ حالے بھی اس کو کہنے لگا بھئی کہ تیرے احباب ان کا وعدہ ہوگا اندھے اور تیرے لئے برا عبت خوب اس کو بری بھلی اس نے سنائیں اسی طرح کہتے ہیں جیسے عید آتی ہے ایران میں مہرجان وغیرہ کوئی عید مناتے تھے مہرجان عید کا موقع آیا اسی ممدوخ کو دائیہ عالبی کے پاس آیا مقاتلِ ذریر اس نے یہ شیر سنایا کیا عید کے دن کہہ رہا ہے لَا تَقُلْ بُشْرَ وَلَاكِنْ بُشْرَيَانِ عِزَّةُ الدَّاعِ وَالْيَوْمُ الْمَحْرَجَانِ شاعر کہہ رہا ہے کہ عید کا دن آیا ایک خوشخبری نہ کہو یہ نہ کہو ایک خوشخبری بلکہ کہو دو خوشخبریاں ہیں ایک دائیہ عالبی کا چہرہ ایک کے خوشی کی بات خوشخبری یہ ہے اور دوسرا عید کا دن ہے دوسرا تو ایک خوشخبری نہیں ہے دو خوشخبریاں ہیں آج دو مبارک چیزیں ہیں ایک عالبی کا چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسرا دن بھی کونسا ہے مہراجان کا لیکن شروع میں کیا لے کر آئے آپ یہ تعریف کر رہا ہے شروع میں کہہ رہا ہے لَا تَقُلْ بُشْرَ خوشخبری نہ کہو خوشخبری اگر تھی آگے کہہ رہا ہے دو کہو لیکن شروع میں تو کیا کہو اس نے خوشخبری نہ کہو اچھا عالبی دائی کو بڑا غصہ چڑھا بھئی اس نے کہا اچھا بھئی یہ تو نحوست والے الفائل کا دن ہے اور تو کہہ رہا خوشخبری نہ کہو بھئی شروع میں ایک سا برا لفت تو لے کر آگیا ملازمی غلاموں کو پکڑو بھئی اس کو زمین پر الٹا لے کراؤ اور اس کو پچاس جوتے لگاؤ بھئی اس کو تو اس کو انہوں نے مارا بھئی زبردست اس کی پیٹائی کہ اس کو کہنے لگا عالبی کہنے لگا کہ یہ کوئی سردار ہوگا کہ تجھے انہام دینے کے بجائے تجھے عدد سکھانا زیادہ ضرور ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا کس موقع پر کس قسم کا کلام کرنا چاہیے اور مدہ کس قسم کی کرنی چاہیے یہ مطلع ہے قسیدے کا ابن مقاتل زریر کا انشدہا لدائی علوی جو اس نے پڑا دائی علوی کے لئے فقال لہو دائی دائی نے کہا یہ تیرے احباب کا وعدہ ہے اور تیرے لئے برا حال ہو مقصود بہترین ابتداء وہ ہے جو مقصود کے مناسب ہو مجتمیر ہو ایسے اشارے پر ایسے اشارے پر ایلامہ اس چیز کی طرف سی جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے بہترین ابتداء وہ ہے کہ ابتداء کلام میں ایسی چیزیں لے آئیں جو آگے مقصود کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور اس کو کیا کہتے ہیں براہت استحلال کہتے ہیں وَيُسَمَّا كَوْنُ الْاِبْتِدَاءِ مُنَاصِبًا لِلْمَقْصُودِ اور یہ جو ابتداء مناسب مقصود کے ہو اس کو براہت استحلال کہتے ہیں یہ براہت سے ہے براہت استحلال کہتے ہیں جب آدمی اپنے ساتھیوں پر علم وغیرہ میں بلند ہو جائے تو کیا کہتے ہیں براہت استحلال یہ افتداء بھی مولانا براہت بلند ہے باقی افتداؤں پر کیونکہ اس افتداء کے اندر کیا ہو رہی ہے مناسبت ہو رہی ہے کس کے ساتھ ہے مقصود کے ساتھ تو براہت استحلال کا یہ مانا ہے مانا نہ سمجھ میں آئے بھئے کہ افتداء آلہ ہو گئے کیونکہ ان مقصود سے مناسبت ہو گئے جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے مبارک بات کی اندر بشرا فقد جزل اقبال ما وعدا وقوفب المجد فی افق العلا سعیدہ خوش خبری ہو ترکیق پورا کر دیا عزت نے وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا وقوفب المجد فی افق العلا سعیدہ اور بزرگی کا ستارہ سر بلندی کے افق میں بزرگی کا ستارہ عزت کے افق میں سعیدہ بلند ہو گیا اولا عزت ماننا اولا عزت انجزہ 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 کا مانا ہے پورا کرنا انجزہ پورا کرنا الاغبال اس کا فائل خوش خبری ہو تحقیق پورا کر دیا اقبال یعنی عزت نے بلندیوں نے پورا کر دیا ما وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وقوفب المجدی اور بزرگی کا ستارہ فی افق العلا عزت کے افق کے اندر سعیدہ کیا ہوا بلند ہوا مطلب قصیدتی لے ابی محمد الخاضی نے یہ مطلب ہے قصیدے کا کس کا تھا محمد محمد خاضن کا یوہنی اس صاحب ابی ولد ابن تل ابن دی جو مبارک بات دے رہا ہے صاحب ابن عباد کو اس کی بیٹی کی پیدائش پر تو دیکھو مانا ہے بیٹی کی پیدائش پر مبارک بات دے رہا ہے تو قصیدے کے شروع میں پہلے لفظ ہی لے آیا خوش ہو رہا خوش خبری ہو اوراں پتا چل گیا آگے کوئی خوشی والی خبر آنے والی ہے وَقَوْلُهُ فِي الْمَرْسِيَةِ اور اسی طرح ایک شاعر کا قول ہے مرسیہ کے اندر یہ دنیا تقول بِمِلْ اِفِيهَا حَزَارِ حَزَارِ مِنْ بَچْشِ وَفَتْكِ مرسیہ کے اندر بھئی جیسے مانا ایک شاعر کوئی مر گیا تو وہاں پر یہ کہہ رہا ہے بھئی کہ یہ دنیا جو ہے کسی کے مرسیہ مرنے پر اشار کہہ رہا ہے تو شروع میں ہی کہہ رہا ہے مانا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ میں مرسیہ کہنے لگا ہوں کیسے شروع میں ہی کہتا ہے یہ دنیا یہ دنیا جو ہے تقولو کہتی ہے بِمِلْ اِفِيهَا اَي بِمِلْ اِفَمِيهَا مانا بِمِلْ اِفَمِيهَا اور یہ آپ نے پڑھا ہے فام اصل میں کیا تھا سوہن تھا کیا تھا سوہن اور چنانچہ پھر وہ کو میم سے بدل دیا گیا تو کبھی کبھا رہیوں کیا جاتا ہے مانا پھر وہ کو یا سے بدل کر واپس لے آتے ہیں یا کبھی میم کو برقرار رکھتے ہیں دونوں سوٹتے ہیں فامیحا بھی صحیح فیحا بھی صحیح یہ دنیا تقولو کہتی ہے بِمِلْ اِفِيهَا اپنے مو بھر کر مو بھر کر کہتی ہے یعنی بلند آواد سے کہتی ہے ہزاری ہزاری یہ مانا فیحل ہے مانا عمر ہے عمر بچو تم بچو تم اے احضر من بچی میری پکڑ سے اے اخضی شدید شدید پکڑ سے وفت کی اے قتل بغتتن فت کہتے ہیں اچانک حلال کرنا کسی کو اے قتل بغتتن اور میرے اچانک قتل کرنے سے تو دیکھو شاعر نے مرسیہ کی ابتدامی کے دیا کہ یہ جو دنیا یہ جگہ ایسی ہے یہ تو ہر وقت اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ ہزاری ہزاری من بچی وفت کی میری شدید پکڑ اور میرے اچانک حلال کر دینے سے اے لوگو بچ جاؤ تو دیکھو مرسیہ کی ابتدامی ایک شعر لے کر آئے جس کی مقصد سے مناسبت تھی یہ تو ایک ابتدامی تھا اور دوسری جگہ جس کے اندر مناسب متقلم کے لئے کہ وہ اچھا اس کو حسین بنائے وَأَتَّقَلُّسَ عَيْلْخُرُوجُ مِمَّا شُبِّ بَلْكَلَامُ بِهِ مِنْ تَشْبِي بِنْ اَوْ غَيْرِهِ یاد رکھو والا نا عرب میں نے آپ کو بتلایا تھا عرب لوگ کیا کرتے ہیں عرب شعرہ جب بھی اشار کہتے تھے کسی قسم کے بھی اشار مرسیہ بھی بعض اوقات کہہ رہے ہیں یا اور کوئی شعر کسی کی مدد کر رہے ہیں کسی کے حجو کر رہے ہیں کچھ بھی شروع شروع کے اشار کے اندر عورتوں کا حسن ذکر ہوتا ہے ان کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے محموب اور ماشوخ کی باتیں ذکر ہوتی ہیں جوانی کے ایام کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تشبیب کیا کہتے ہیں تشبیب تو تشبیب چونکہ ہر کلام کے شروع میں وہ تشبیب کرتے تھے تو بعد میں تشبیب کا لفت عام ہو گیا ہر چیز کی افتداء کو کیا کہنے لگے تشبیب تو مالاند دوسرا مقام ہے دیکھو آپ یہ افتداء کی اب افتداء کے بعد آپ منتقل ہو رہے ہیں مقصد کی طرف کس کی طرف مقصد کی طرف تو کہتے ہیں یہ جو انتقال ہو رہا ہے افتداء سے مقصد کی طرف ان میں مناسبت ہونی چاہیے کسی مناسب طریقے کے ساتھ تم انتقال کرو یہ نہیں اگزام ایک بات کرتے کرتے چھلانگ لگائی دوسری بات بیچ میں شروع کردی نہیں بھئی درمیان میں کیا ہو مناسبت ہو کوئی مناسب طریقے سے اس سے جیسے آگے مثالوں میں بات آئے گی جی یعنی نکلنا ہے اس چیز سے جس سے کلام کی افتداء کی گئی دیکھا بھئی تشبیب تو کہتے تھے وہ جوانی کی باتوں کا تذکرہ لیکن اب شبہ بات تشبیب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے افتداء کے معنی میں چونکہ وہ جوانی کا تذکرہ افتداء اشار میں ہوتا تھا تو ہر چیز کی افتداء کو تشبیب کہنے لگے جس سے کلام کی افتداء کی گئی ہے افتداء کی گئی ہے افتداء کی گئی ہے قارل امام الواحد امام واحدی فرماتے ہیں معنی تشبیبی تشبیب کا معنی کیا ہے ذکر ایام شبابی شباب کے جوانی کے ایام کو ذکر کرنا واللہوی اللہوی 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 کو والغزلی اور عورتوں غزل کہتے ہیں عورتوں کے ذکر اور عورتوں کے ذکر کو چھیڑنا وَذَلِكَ يَقُونُوا فِي افتداء قصائدی شعری اور یہ اشار کے قصیدوں کی افتداء میں ہوتا تھا فَسُمْ يَا افتداء اُقُلْ لِهَا مِرِمْ تشبیبا تو انہوں نے نام رکھ دیا ہر چیز کی افتداء کا تشبیب وَإِلَّا مِيَقُنْ فِي ذکرِ شباب اگرچہ اس میں جوانی کی باتیں ذکر نہیں ہوتی تھی تو کلام کی افتداء کی جائے نکلنا ہے دوسری قسم کیا ہے نکلنا ہے افتداء سے افتداء جس سے نکلنا ہے جس سے کلام کی افتداء کی گئی کلام کی افتداء کس سے کی گئی مِن تشبیبِنْ اَوْغَیْرِهِ یعنی کے تشبیب وغیرہ سے افتداء میں جو تشبیب وغیرہ کی تھی اب اسے نکل کر مقصود کی طرف جائیں آگے آرہا ہے الیل المقصودی کس کی طرف نکلیں بھئی مقصود کی طرف جو نکلیں مَا رِعَيَتِ الْمُلَائِمَتِ بَيْنَهُمَا تاکہ ان دونوں کے بیچ کیا ہو مناسبت وہ تشبیب کے بیچ میں یعنی ابتداء ہے اس کے درمیان اور مقصود کے درمیان سمجھ میں آیا بھئی دیکھو اصل کلام یوں بنا اَتَّخَلُّسُ اِلَى الْمَقصود نکلنا ہے کس سے کس کی طرف نکلنا ہے مقصود کی طرف نکلنا کس سے مِمَّا شُبِبَلْ کَلَامُ بِهِ جس کے ساتھ کلام کی ابتداء کی گئی تھی کس سے ابتداء کی گئی تھی بیان ہے مِن تشبیبٍ اَوْغَيْرِهِ یعنی تشبیب وغیرہ سے مِن تشبیبٍ مِن وَصْفٍ لِلْجَمَالِ تشبیب کس کو کہتے ہیں بھئی وَصْف لِلْجَمَالِ وغیرہ کو اوْغَيْرِهِ یعنی تشبیب ہو یعنی تشبیب کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ابتداء کے اندر کل عدبی یعنی اوصاف عدبی یعنی ذکر ہو وَلْا افتخاری فخر کی باتیں ذکر ہو وَالشِقَایتِ یعنی شُبِبَلْ کَلَامُ یعنی جس سے کلام کی ابتداء کی گئی ہے وہ بین المقصودی اور مقصود کی وَالشِقَایتِ 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 بھئی اس طرح کے ذریعے احتضاد سے احتراز کیا بھئی دیکھو یہ نکلنا دو طرح ہے ایک احتضاد سے آپ جا رہے ہیں مقصود کی طرح درمیان میں کبھی مناسبت ہوگی اور کبھی مناسبت نہیں اگر مناسبت ہے اگر مناسبت نہیں تو یہ احتضاد کہلاتا ہے اس کا بھی آگے تذکر آئے گا مالانا تو کہتے ہیں انہوں نے کہا جب درمیان میں مناسبت ہو تو کون نکل گیا احتضاد نکل گیا کیونکہ احتضاد کے اندر مناسبت نہیں تھی وَالَعَادَ بِقَوْلِهِ تَخَلُّصَ تَخَلُّصَ ارادہ کیا شایر نے مَانَاهُ الْلُّغَوِيَّ کس کا ارادہ کیا مَانَاهُ لُّغَوِي بھئی تَخَلُّصَ کا ایک معنہ ہے نکلنا اور ایک ہے افتدائے کلام سے مقصود کی طرف منتقل ہونا مناسبت کے ساتھ تخلُّص کا لغوی مَانَا کیا نکلنا ایک چیز سے نکلنا اور استلاحی مَانَا کیا ہے افتدائے کلام سے انتقال کرنا کس کی طرف مقصود کی طرف کس کے ساتھ درمیان میں مناسبت کے ساتھ ہو درمیان میں مناسبت ہو اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تخلُّص جو یہاں ماتن نے لفظ ذکر کیا یہ لغوی معنی میں ہے استلاحی معنی میں نہیں کیونکہ اگر استلاحی معنی ہو تو استلاحی معنی تو تخلُّص کا جو ہے وہی آگے دوبارہ بھی ذکر ہو رہا ہے مِمَّا شُبِّ بَلْقَلَامُ بِهِ اِلَى الْمَقصُودِ مَارِ اَعَيَةِ الْمُلَائِمَتِ تو تخلُّص یہاں لغوی معنی میں استعمال ہے اور آگے اس کا مصداف بتلایا بھائی معنی بتلایا بھائی بات سمجھ میں بھی آرہی ہے یا نہیں وَإِلَّا فَتْتَخَلُّصُ فِي الْعُرْفِ هُوَ الْإِنْتِقَالُ مِمَّمَفْتُحَبِهِ الْقَلَامُ اِلَى الْمَقصُودِ مَارِ اَعَيَةِ الْمُنَاسِبَتِ تو یہ تخلُّص لغوی معنی میں استعمال ہوا بھائی ورنہ تخلُّص تو عُرْفِ بُلَغَا کے اندر وَالْإِنْتِقَالُ وہ تو انتقال ہے مِمَفْتُحَبِهِ الْقَلَامُ اِلَى الْمَقصُودِ وہ چیز جس سے احتیطاقی گئی ہے کلام کی اس سے انتقال کرنا ہے اِلَى الْمَقصُودِ مَقصُود کی طرف مَارِعَيَةِ المُنَاسِبَتِ کس کے ساتھ ہے مُنَاسِبَتِ کی ریت تو دیکھو تخلُّص کا اتنا لمبا معنی ہے اور مطن کے اندر جو آ رہا ہے تخلُّص وہاں اگر یہ معنی ہم کریں یہ جو اتنا لمبا ہے تو پھر تقرار لازم آئے گا ایک تخلُّص کا معنی بھی انتقال اور آگے انتقال کرنا افتدائی کلام سے مقصود کی طرف اور آگے خود بھی وہ ذکر کر رہا ہے افتدائی کلام سے انتقال کرنا اِلَا الْمَقصود کس کی طرف مقصود کی طرف تو تخلُّص کا بھی وہی معنی ہے اور آگے معنی بھی وہی ذکر ہو رہا ہے تو یہ تو کیا لازم آئے گا تقرار لازم آئے گا وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْيَتَ أَنَّقَ فِي التخلُّص اور مناسب ہیں وَالَنَا کے خوشکوار بنائے یا رحمت اِلَا الْمَقصود کئی فَيَقُونُو اس لئے کہ سامن منتظر ہوتا ہے کہ یہ جو انتقال ہو رہا ہے افتدائی سے کس کی طرف مقصود کی طرف کئی فَيَقُونُو یہ کیسا ہوگا وہ منتظر رہتا ہے فَإِن جَا أَحَسَنًا مُتَلَائِمَتْ طَرَفَيْن اگر وہ اچھا ہو آجائے اور دونوں طرفیں ایسا ہے جس کی دونوں طرفیں آپس میں مناسب ہوں حَرَّقَ مِن نَشَاتِهِ تو یہ انتقال حرکت دیتا ہے اس کو یہ من زائدہ ہے حَرَّقَ نَشَاتَهُ تو یہ انتقال اگر اچھے طریقے پر ہوگا تو یہ تحریک دیتا ہے اس کے بشاشت کو وَأَعَانَ عَلَى اِسْغَائِ مَابَادَهُ اور یہ انتقال معاون بنتا ہے مَابَاد کی طرف کان لگانے میں اگر اگر اچھے طریقے سے انتقال کیا تو وہ آگے آنے والے کلام کی سننے کی طرف بھی کیا کرے گا متوجہ ہوگا کان لگائے گا تو دیکھو یہ انتقال معاون بن گیا کان لگانے میں اگر اچھے طریقے سے ہوا وَإِلَّا فَبِالْعَقْسِ وَرْنَا اِسْغَائِ ہاتھ سوگا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا بھئی چلئے جہا رب وَالْمَرَامَ اللہ وَالَمْ بِحَسْتِ اِسْغَائِ الْقَلَامَ